اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں آپ نے اکثر USB یا میموری کارڈ کو فارمٹ کرتے وقت یا اس میں کوئی فائل کاپی کرتے وقت ایک ایرر ضرور دیکھا ہوگا This disk is right protected اور اس میسیج کی وجہ سے آپ اس USB میں کچھ بھی نیو کاپی نہیں کر سکتے نہ ہی اس میں موجود کسی ڈیٹا کو ایڈڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور کیسے اس ایرر کو بغیر کسی سوفٹیئر کے ختم کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آنے پر میری اور میری ٹیم کی حصلہ فضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مر بولیے گا آئی ایم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر وینڈو والے بٹن کو کلک کریں اور سرچ والی اوپشن میں سی ایم ڈی ٹائپ کریں سی ایم ڈی سوفٹیئر پر گائٹ کلک کر کے ران ایز ایڈنسٹریٹر پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ ٹائپ کریں گے ڈسک پارٹ کو انٹر کا بٹن پریس کریں ڈسک پارٹ سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ ٹائپ کریں گے لسپ سپیس ڈسک اور پھر انٹر کا بٹن پریس کریں تو آپ کے سامنے جو بھی یو ایس بی اٹیچ ہوگی وہ اور آپ کے کمپیوٹر کی جتنی بھی ڈسک ہوں گی اٹیچ وہ اوپن ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یو ایس بی ڈسک وان پر شو ہو رہی ہے ہم ٹائپ کریں گے سیلیکٹ سپیس ڈسک سپیس وان اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں گے پھر آپ ٹائپ کریں گے اٹریبیوٹس سپیس ڈسک سپیس کلیر سپیس ڈیڈ اونلی اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک میسج آئے گا اٹریبیوٹس کلیر سیکسیس فلی اس کے بعد آپ ٹائپ کریں گے ای ایکس آئی ایس ٹی ایکزیکٹ پھر آپ یہ ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ کی یہ ونڈو کلوز ہو جائے گی ابھی ہم یو ایس بی کو دوبارہ ریکنیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کمانڈ ورک کر رہی ہے کہ نہیں ابھی ہم اس میں جتنا بھی ڈیٹا تھا اس کو پہلے کوئی بھی اپشن کو ڈیلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کیا اور یہ یہ دیکھیں گے سکسیس فلی ڈیلیٹ ہو گیا ہے اسی طرح ہم جب کاپی بھی کر کے دیکھیں گے اس میں کوئی فائل تو کوپی بھی ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے خدا آفز موسیقی